بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مردبہ پھر آج ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ناہلی کی وجہ سے زمیندار ایکشن کمیٹی کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی بحال کر رہے ہیں محرم کا مینہ ہے ڈھاڑر کی طرف جانے والا پانی بند ہے اب یہاں پہ لوگوں کے لیے موقع ایریگیشن نے کربلا بنایا ہوا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈھاڑر ایک ذریع علاقہ ہے اکثریت زراعت سے تعلق رکھتے ہیں اکثریت کا ذریعہ معاش زراعت ہے لیکن بدقسمتی سے 35 دنوں سے پانی بند ہے اب یہاں پہ ڈھاڑر میں پانی پینے کے لیے بھی نہ پید ہو چکا ہے زراعت تو دور کی بات ہے لوگوں کی کرون روپے کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں آج پھر آغا الٹاف احمدزی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں علاقے کے زمیدار ہیں انہوں نے وڑیرہ معمد شریف خوصہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا لوڈر ہمیں ایک دو دن کے لیے دے دیں آپ کی تعاون ہوگی تو یہاں پہ انہوں نے اپنا لوڈر فرام کیا ہے اور زمیدار ایکشن کمیٹی یہاں پہ حاجی معمد عظم خوصہ آغا الٹاف احمدزی حاجی مٹا خان ویجد البنگلزی وڑیرہ سنیو سیندھ خوصہ اور یہ باقی جو علاقے کے لوگ ہیں وہ جہاں پہ آئے ہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں یہ ایڈیگیشن کی ناہیلی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایڈیگیشن کی اتنی ناہیلی کسی بھی حالانکہ ان کو فلٹ کے لیے حالے سے بھی فنڈ ملتے ہیں فلٹ کے لیے بھی ان کو فنڈ ملتے ہیں لیکن بالکل یہ ان کی ناہیلی ہے الحمدللہ جو پہلا رکاوٹ ہے وہ عبور کر لی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ساتھی موجود ہیں آغالتا فحمدزی زمیدار ہیں ڈاڈر کے آجی محمد عظم خوصہ وعیدل خان بنگلوی آجی بیٹھا خان بہت ساتھی موجود ہیں پانی نے رخ چینج کر لی ہے اب یہ آگے سے جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے پینتیس دنوں کے بعد یہ انشاءاللہ ہمارا جاڈر کا پانی بہا لگا وہ ابھی اپنی مدد آپ کی تحت ایڈیگیشن حکام کی ناہیلی کی وجہ سے فنڈ کی فرگر کی وجہ سے یہاں پہ یہ کام کچھ نہیں ہوا ہے ہم نے سنا ہے کہ کچھ چالیس ہزار کی کاری لیٹر ایمیلی کو ملے ہیں لیکن چالیس لیٹر بھی علاقے میں سرچ نہیں کیے گئے ہیں حکومت سے گزارش ہے کہ اس طرح کی چیلوں کو دیکھیں تاکہ اس طرح کی مسئلے لوگوں کو نہ ہو پینتیس دنوں سے ڈاڈر کربلا بنا ہوا ہے اب اندازہ لگے یہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ ٹیویل نہیں ہوتے تو لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ شما را سمانتے ہیں دا یہ علاقہ بولا رہے ہیں ہمیشہ این سیزنہ فلڈنگ بیت تو اے فلڈنگ کی وجہ چاہے کمیں ایدہ مسئلہ بہتا ہے تو فلڈ تو نیچرلین چیزیں ہاتھ ہمیشہ کائیت باکی ایشن کے یہ ریاست زمداری ہیں گورنمنٹ زمداری ہیں یہ گنیادی عوامیں گنیادی انہیں ضرورت ہے ہشتہ زمیندار کم آپ نوشیے ضرورت زیادہ پورا بے گا تو مارا باز افسوس کائے گا کہ مرچی یک مہینہ وفت روچ کہ دا چاپ بند ہیں اور سرکارا کنکہ توارا کنن آخالی تسلیح و دل آسانی چکا گزارا کنن علانکہ نہ دا مشینری کمی ہیں گورنمنٹ زمداری کن نہ فنڈ کمی ہیں فلڈ الٹ جاری بود فنڈ ریلیز بودتا امرجنسی فنڈ ریلیز بودتا اور چوڑ راند سالانہ جون اور جولائی امارکس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ را ہے سپیشل فنڈ ریلیز بودتا بولان اور بالاناڑی یہ خاطر ہے کہ دا فلڈنگ بھی تو مارا باز افسوس ہیں کہ مہین یکی تو افسر مہین سیٹانی سرا موجود نیستا نویلیبل نیستا خونانی چکا رابطہ کنن تسلیح دل آسان تنی ماں مجبور بودتا ودی اپنی مدد آ پہ تایت اور ماں اے وقتا ماں ڈاڈر زمیندار اور ڈاڈر عوام ماں وڈی را ماما شریف خوصوے ذاتی مشکورن کہ آواتی ذاتی جیب پیسہ گانچے آواتی ذاتی لوڈر آمارا داد دیزل داد کہ بابا عوامی مسئلہ گن شمایش آبارت حال کنے تو اما ای میرابانی بود اور می دوستانی زمیندارانی وڈی را ماما دازم صاحب ہیں دیگر سنگتن کو لاتن کہ ماں وڈی اے سلسلہ بحال کنے کشا کنے گن پیلان ماں فوری ضرورتا پورا کنے گن دی ماں اصل کاری زمینداری تا گورمنٹ چگن ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ چگن ڈیپٹی کمیشنر صاحب چگن کہ آئے مسئلہ ہمیشہ پا حل کنن ایتا مرچی ماں لٹے گے جگہ بانگا گفلا داد پدای رود پدا ماں پا رشان بیون تو می گزارش سرکارا چمیشن کہ میرابانی کن زبانی جمع خرچ اور کاغذی کاروائی بلی آن گراوند چیزی بکند نشان بدن تواما که باکی ایواما پا چیه کنگ لوٹا گن باکی مئی همی سلسل و جستو جو جاری ایشی تا نی سیاسی پوائنٹ سکورنگی انتور نکس چرا مارا اطرازی نتنکید ایوامی انک خدمت کار تو سنگتا نلا توفیق دات حمد کرتن یکندابوتن همیشه شمی دیما کار اگندکا کار جاری اللہ دیما دیشتا برکت گیجی میره بانی یہ پانی اب یہاں پہ بال ہوا ہے جو پانی فلتو جا رہا تھا لوڈر نے اس کو بند کیا ہے اب یہ پانی اس طرف جا رہا ہے انشاءاللہ آگے سے بھی تولا کام ہے تو امید ہے کہ یہ پانی آج جازر تک پہنچ جائے گا پورے پینتیس دنوں کے بعد ایک مہینے کے بعد اب اندازہ لگیں کہ اس موسم میں بھی اپنے دور کے جدید بھی ہیں اور کربلا کا موسم انہوں نے پیش کیا ہے اپنے ڈاڑر والوں کے لیے اب اندازہ لگیں آپ یہ ایک مہینہ یا پینتیس دن پانی نہیں ملے تو ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹینکر بھی نہیں ہے لوگوں کو ٹینکر بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹھیکٹے ہیں جی ڈاڑ展 ل ethical قائد موسیقی 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 ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں حاجی محمد عظم خوصہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے حاجی مٹا خان بورڈ صاحب نگاری سے تشریف لائے سب لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں ہماری حصلہ افضائی اور رہنمائی کرتے رہے ہیں تو یہ پانی آج عمداللہ 30-35 دنوں کے بعد ڈاڑر کی طرف بحال ہوا ہے اب محکمہ ایڈیگیشن کو بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ ان کے پاس جو فنڈ آتا ہے ان کا خدا جانے لیکن کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ خرج کریں تاکہ زمیندار لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے نقصان سے بج سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھے لگیں تو برمش ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی یہ پانی بولانویر سے تقریباً یہاں سے چار پانچ کلومیٹر مشرق کی طرف ہے پانی پہنچ گیا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک جو دائیں طرف ہے وہ نغاری اور جو بیچ والا ہے وہ ہے ڈاڈر کی طرف پانی جا رہا ہے اور جو سیڈ والا ہے یہ مشکاف دشتری بیچ والا ڈاڈر ہے ڈاڈر کے بعد جو ہے نا پھر یہ آخر بسی کالو اور برام باران تک یہ پانی جاتا ہے تو یہ ماشاءاللہ جی پانی اسٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ 35 دنوں کے بعد آج دسویں معرم ہے کوشش ہم نے کیے کہ لوگوں تک پانی پہنچائیں میں ایک مرتبہ پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آغا الطاف احمد زید صاحب کا اور وریرہ حاجی محمد شریف خوصہ صاحب کا وریرہ محمد شریف نے آغا الطاف احمد زید کے ریکویسٹ پر اپنا لوڈر آج ہمیں دیا ہے اور ہم نے کام کروایا ہے اور یہ کام بہترین انداز میں ہوا ہے تو پانی 35 دنوں کے بعد اس جگہ پہ آئی ہے اب پانی میلہ ہے تھوڑا سا لیکن انشاءاللہ یہ جلدی ایک جیٹ گھنٹے میں صاف ہو جائے گا 35 دنوں تک یہ جگہ یہ ندی بند تھا تو اس میں کچھرہ وغیر آ گیا تھا لیکن اب انشاءاللہ یہ صاف ہو جائے گا موسیقی موسیقی